رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اور حیاء جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایمان کے ساٹھ یا ستر سے زائد شعبیں ہیں اور حیاء اس کی ایک شاخ ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ حیاء خیر کے سوہ کچھ نہیں لاتی اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو معاملہ حیاء کے زمرے میں آتا ہو آپ کی گفتگو آپ کی نظریں آپ کی سماعت آپ کا دل میں کسی چیز کو جگہ دینا یعنی آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے آپ کی پوری باڈی لینگویج آپ کی جیسٹرز آپ کے تعلقات آپ جس محول کے اندر رہتے ہیں آپ کی معاشرت آپ کا کمانہ خرچ کرنا آپ کی سیاست آپ کے انٹرنیشنل افیرز آپ کہیں کوئی انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہر معاملے میں حیاء کا اپنا ایک رول ہے کیونکہ ہر معاملے میں ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اور ایمان کا بہت بڑا تقاضہ حیاء ہے کیونکہ ہر معاملہ